بسم اللہ الرحمن الرحیم یزید اور اس کی حکومت نے حضرت امام حسین سے مطالبہ بیعت کے ایشو میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا اور اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا جس کے بیانہ کا سرات اور نتائج ظاہر ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے پہلی بڑی غلطی یزیدی حکومت کی یہ تھی کہ انہوں نے سیدنا امام حسین کے شرف آپ کی خاندانی نسبت آپ کی شخصی وجاہت اور آپ کی مختلف نویت کی گران قدر اور بے بہا عظمتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جو کہ اپنی جگہ ایمانی اعتبار سے بہت بڑی غفلت تھی دوسری بڑی غلطی یزیدی حکومت کی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ بیعت کے مسئلے میں زد اختیار کی آپ پر دباؤ ڈالا اور مسلسل پریشرائز کرتے رہے ظاہر بات ہے ازادی اظہار رائے ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور کسی شخص کے اس کی حریت کو چھیننا یہ کسی اعتبار سے جائز نہیں تو سیدنا امام حسین کب گوارہ کر سکتے تھے کہ ان سے ان کی رائے کا حق بھی چھین لیا جائے تیسری یزیدی حکومت کی بڑی غلطی یہ تھی انہوں نے حضرت امام حسین سے جنگ کا راستہ اختیار کیا وہ چاہتے تو تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے جبکہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کی لچک دکھائی اور آپ نے چاہا کہ جنگ کی نوبت نہ آئے آپ نے میدان کربلا میں بھی یہ فرمایا کہ مجھے یا تو مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے یا سرحدی علاقوں میں جانے دیا جائے جہاں میں اپنی باقی زندگی جہاد میں بسر کر دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے میں دوں بدوں اس سے بات چیت کر دوں بڑا مناسب اور جائز راستہ تھا جو حضرت امام حسین نے انہیں دکھایا جس میں آپ چاہتے تھے کہ تصادم اور تشدد کی نوبت نہ آئے لیکن جب انہوں نے جنگ مسلط کر دی تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ کبھی تظلیل کو قبول نہیں کرتے انہوں نے عزت کے ساتھ جان دینا پسند کیا کروڑوں سلاموں حضرت امام حسین کی اس ناتوانی پر اور اس جرت پر اور تف اور افسوس اور لانت ہو ان پر جنہوں نے اہل پیت کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا یزیدی حکومت کی اس سے بڑی بربریت اور وحشت یہ تھی اور جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی ریاست اپنے بڑے سے بڑے مخالف کے ساتھ بھی نہیں کرتی روح کانپ اٹھتی ہے جو سلوک انہوں نے خانوادہ رسول کے ساتھ کیا جس کا کوئی جواز نہیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جس بنیاد پر ہمیشہ ان پر لانت برستی رہے گی اور دنیا ان کو ملامت کرتی رہے گی اور اتنا بڑا کام کسی ریاست کے سپاہی اپنی ذات کی حد تک فیصلہ لے کر نہیں کر سکتے ایک معمولی سیاستدان کو گرفتار کرنا ہو تو ریاست کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ریاکشن آئے گا خوب سوچتے ہیں کہ یہ اقدام اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت روح زمین پر سیدہ کائنات کے واحد شہزادے حضرت امام حسین اور امام الانبیاء کے نواسے سید امام حسین جن سے روح زمین کے تمام مسلمان محبت کرتے ہیں ان کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے تو ریاکشن کا ڈار اور خطرہ تو تھا یہ ایک معمولی درجہ کا سپاہی فیصلہ نہیں لے سکتا یقیناً اس کا فیصلہ لینے والی بھی ٹاپ آثورٹی تھی اور وہ یزید تھا یقیناً یزید اس فیصلے میں پورے کا پورا شریک تھا اور اسی کے کہنے پر یہ سارا قدم اٹھایا گیا اور اس کا کوئی بھی جواز نہیں پیش کیایا سکتا کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو واقعہ کربلا میں جو بے رحمی اور سنگ دلی کے آخری درجہ کا سلوک کیا گیا اس کی ساری ذمہ داری یزید اور اس کی حکومت پر ہے اللہ رب العزت پر اپنے کہر و غزب ڈھائے اور اہلِ بیتِ عزام کے فیض کو بہر عام فرمائے